اسلام علیکم یوٹی فیملی آپ سب کیسے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارا ابراہیم دیکھے نیچے آیا ہوا ہے اور ابراہیم ذراو عظیل کر کے دکھائے تو کیا ہوا ابراہیم ان داند ک Jewish کی جلے گے میں سائیوال گیا تھا تو پھر میرے دان کٹھے ہلنے لگے میں نے کسی چیز کو موہر ڈال لیا تھا لکڑی کو موہر ڈال لیا تھا پھر میرے کٹھے دان ٹوٹ گئے اوہ 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 کٹھے دان ٹوٹ گئے تو وہ جو آپ مجھے بات سنا رہے تھے کہ فیری آئی اور کیا تھی وہ سٹوری جو دانت لے گئی تھی آپ کے وہ وہ بتاہیے نہیں وہ ٹوٹ فیری ہوتی ہے وہ نہیں آتی ہے ریال میں وہ ایسے لوگوں نے باتیں بڑھائی ہوئی ہیں اچھا اچھا میرا کزن بھی مجھے یہ کر کے چیٹھاتے ہیں لیکن آج میں نے دیکھ لیا ایک دان ٹوٹ گیا تھا ایک دان تو سائیوال بہت روزہ ہے ایک دان نیابر ٹوٹ ہے میں ٹکیہ کے نیچے رکھا دانت وہاں ہاں پڑھا دانت ٹکیہ کے نیچے سے بھی کوئی نہیں لے کے گیا اور منی بھی نہیں رکھ کے گیا کوئی ٹکیہ کے نیچے بڑے افسوس کی بات ہے ابراہیم یہ واقعہ تو بہت دکھی کر گیا کہ ابراہیم کی نہ فیری آئی دانت لینے نہ ٹکیہ کے نیچے سے پیسے نکلے دانت بھی وہیں پڑھا رہ گیا میرے دوست میرے دوست مجھے کبھی میرے دوست مجھے یہ کہہ کے چڑھاتے ہیں کہ نکلی پیسے دیکھے مجھے چڑھاتے ہیں کہ یہ دیکھ کہ مجھے توٹ پر یہ ایسی تو میں نے ٹرائی کیا وہ نکلی پیسے تھے دیکھا بچے کتنا کرتے ہیں چیٹ ہے نا غلط باتیں کرتے ہیں تو بیسے فیری سے کبھی ملاقات ہوئی ہے کبھی تو دیکھی ہوگی نہیں کارٹون میں دیکھی ہوئی ہے کارٹون میں دیکھی ہوئی ہے اچھا اچھا کارٹون یا پھر موویز میں موویز میں تو آپ کو کون سی مووی پسند ہے پاکستان میں تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ٹوٹ فری آئے ہاں وہ تو کسی باہر کے جیسے کہ امریکہ والے ادھر ہوتی ہیں ادھر ہوتی ہے پاکستان میں نہیں ٹوٹ فری آتی اللہ اللہ نے بنائی نہیں بنائی نہیں ہے تو آپ نے پھر پریہ کیا تھا جب دان ٹوٹتا ہے تو اس کو پھینکتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں کوئی دعا مانگی تھی کہ کیا میں نے دان پھینکا نہیں پھینکا ہی نہیں آج میں نے دان پھینکا آج پھینکا ہے اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اتمنز کے آپ اب بڑے ہو رہے ہو نا اب آپ کے یہ دودھ کے دان ٹوٹیں گے اس کی جگہ پہ نئے دانت آئیں گے پھر ابراہیم ماشاءاللہ سے بڑا بوائے بن جائے گا میرے بابا بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ آٹھ سال کا ہونے والا ہے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے تو پیارا سا ابراہیم ہمارا آٹھ سال کا ہونے والا ہے اگلے اپریل لیٹ اپریل کی میری بردے ہیں لیٹ اپریل کی ایٹ ایٹ اپریل چلو جی پھر بردے آئی کھڑی برہیں پھر کیا بردے پہ فنکشن کرنا ہے چاہید ہو سا کہ میں بردے یہاں نہ بناوں کیونکہ میں نے تو سکول میں بنانی ہے اچھا تو یہ ایک ہمارے ساتھ بھی چھوٹی سی منا لے چھوٹی پھر فیملی تو بڑی ہے بڑی بنانی پڑے گی ہاں یہ تو ہے فیملی تو بڑی ہے لیکن چلو آپ نیچے میں چھوٹی کر لوں گا چھوٹی کر لے نا ہم تو جاتے ہوتے ہیں وہاں پہ کھا پہ میری بردے ساری بریٹ کرنے تو ہم ہو سکے تو ہم کہیں چلے جائیں گے چلو ٹھیک ہے پھر جیسے پروگرام بنے نا آپ نے مجھے نہیں بھولا مجھے ساتھ دیکھے جانا ہے ٹھیک ہے نا ہم تو مووی دیکھنے جائیں گے اوی ویری گوٹ کونسی مووی بیٹ مان کا سیزن ٹو آگے وہ دیکھنا ہے بابا میں کہہ بھی رہا ہوں بابا ایم پوریم لے جاؤ اور دیکھانا سیزن ٹو تو دیکھیں بابا مجھے دکھائی نہیں رہے ہاں چلو بناتے ہیں پروگرام ابراہیم کو بیٹ مان کا سیزن ٹو تو دکھانا ہی ہے نا اور کوئی مزے کی بات پھر ابراہیم آج کل زندگی کیسی جا رہی ہے آج بڑی ایسی جا رہی ہے بہتری آج 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 میں ہی سوئی تھی طبیعت خراب ہے کیا ہوا طبیعت کو کیا ہوا میں رات کو اٹھا جب میں باہر نہ اٹھا مجھے بکھار چڑھ گیا اتنا تیز جسم گرم ہو رہا تھا بہت تیز اللہ تعالیٰ آپ کو سید پھر یوٹیوب فیملی کو کوئی میسیج دیں پھر اللہ حافظ کر یوٹیوب فیملی ہم کل بھی ہم کل ایک حلیمہ میں اور علی چیلنج کریں گے وہ ہوگا وہ کل پتہ چلے گا وہ تو بتا وہ کل پتہ چلے گا حلیمہ آپ کو بتاتی ہے کہ وہ کل پتہ چلے گا وہ کل پتہ چلے گا حلیمہ کہہ رہی ہے جب کل پتہ چلے گا تو پھر اب آپ سے انشاءاللہ چیلنج میں ملیں گے اور ابھی کے لئے اللہ حافظ ابراہیم کو اللہ حافظ کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ